قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علماء تیزی سے دنیا سے جانے لگ جائیں حضور کی حدیث ہے کتاب العلم میں محدثین نے لکھی ہے سرکار نے فرمایا تَعَلَّمُ الْعِلْمِ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي عِمْرَأُمْ مَقْبُودٌ سَيُقْبَضُ الْعِلْمِ سرکار فرمان نے علم حاصل کرو اور علم سکھاؤ علم پڑھو تے پڑھاؤ میں تو سمجھ ایک ایسا آدمیاں جیڑا چند ہی دنا تو بعد پردہ کرن لگاما اور انقریب علم اٹھا لیا جائے گا اور علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا اِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا وَيَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ اللَّهَ عِلْمُنُو لوکانے سینے تو کھینچ کے نہیں نکالے گا بلکہ کیسے نکالے گا یقبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء علماء کے اٹھنے کے ساتھ علم دین بھی اٹھایا جائے گا علماء جائیں گے بڑے پڑھلکے حضرات چلے جائیں گے دین بھی اٹھ جائے گا پچھلے چار سالوں میں بڑے بڑے مستند اجلہ علماء دنیا سے گئے اور میرے استازی مکرم شیخ الحدیث و التفسیر ولی کامل صوفی باسفا ہزاروں علماء کے استاد مولادا محمد یعقوب ہزاروی رحمہ اللہ تعالی دنیا سے چلے گئے کل لاکھوں ہزاروں عقیدت مندوں کیا اور سسکیوں میں انہیں سپرد خاک کیا گیا استو وٹا کڑا عزاز جدے جنازے دے اندریاں پگڑیاں نظر آمن یا داڑیاں نظر آمن جس میں تبکے دہ بندہ مر جائے اس سے تبکے دے لوگ جدے جنازے دے اندر شریکوں میں اگر گلوکار فنکار چلا جائے تے شو بس دے ستارے آ جانے اور اگر کوئی دکاندار کاروباری چلا جائے تے تاجران ادھے جنازے دے اندر شریکوں میں اور اگر کوئی ڈاکٹر مر جائے ہسپتالان دا عملہ تے ڈاکٹر ادھے جنازے دے اندر شریکوں میں استو بڑا کڑا عزاز کہ کل تاحت دے نگاہ تک یا پگڑیاں نظر آ رہی تھی یا داڑیاں نظر آ رہی تھی نہلانے والے علماء کفن پہنانے والے علماء تختے تے لٹانے والے علماء اور جنازہ پڑھنے والے علماء پڑھانے والے علماء کندہ دینے والے علماء چار پائی اٹھا کے چلنے والے علماء قرآن پڑھنے والے علماء گرامی قدرہ حواب اگر تن صفہ عام مومن مسلمانہ دیاں کسے بندے دے جنازے دے اندر شریکوں جاون اللہ رحمت دیاں کھڑکیاں کھول دینا ہے میں پچھنا چاہنا ادھے جنازے دے اندر خدا نے کتنی رحمت دے دروازے کھولنے آنگے جستے جنازے دے اندر ہزارہ لکھاں علماء حافظ قاری شریک ہوئے پچاس سال تک آپ پڑھاتے رہے ہیں کتنے سال زیادہ عرصہ جامعہ رضویہ زیاؤل علوم کے اندر بیٹھ کے جلوہ بکھیرتے ہوئے گزرا اور زیادہ پاشیاں کرتے ہوئے گزرا پنجاہ سال دارسہ چھوٹا جیارسہ نہیں میں زندگی دے اندر اس تو بڑا مستقل مزاج بندہ نہیں ہوئے کہاو اس تو بڑا ثابت قدم بندہ نہیں ہوئے کہاو ایک ہزار سے زیادہ ادارے میں حضرات ہیں اساتزہ طلبہ اور سٹاف کے نوب لیکن سب تو زیادہ سب تو زیادہ ثابت قدم مولانا محمد یعقوب ہزاروی رحمہ اللہ تعالی سال دے اندر ایک چھٹی یا دو چھٹی دکھے سکھے گرمیے سردیے بہارے خزائیں غمیے خوشیے جس بندے نو مسند تدریس پہ کتاب کھولتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا وہ شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب ہزاروی رحمہ اللہ تعالی تھے گرامی قدرہ حباب میں کم دسا کم سنا مولانا صاحب نے ساری زندگی بچیاں نو قرآن پڑھایا ساری زندگی حدیث پاک پڑھائی میں دو ہزار پانچ میں ان کے سامنے فیض اقتصاب کیلئے گیا اور اس وقت آپ کی عمر پینسٹھ اور ستر سال کے درمیان تھی اندازن میں پوچھی نہیں پینسٹھ ستر سال دیسن میرے استاد لیکن میں اُنا نوں تکیہ لانے آنے میں کیا ٹیک لانے آنے میں کیا ویلے بینے آنے میں کیا طالب علماء کو مٹھیا پرانے تھکا وڑھ دی وجہ تو نہیں میں کیا استادانی خودداری اور بین عزیدہ عالم سی کے دو پیریٹ دے درمیان جڑا فاصلہ ہوندہ ہے دو پیریٹ دے درمیان جڑا یا قرآن پڑ دیا میں کیا یا سرکار دا فرمان پڑ دیا میں کیا کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے کسرت سے وہ قرآن پاک سے محبت کرتے تھے اور تلاوت کرتے تھے قرآن پاک کی اللہ اکبر اور بڑی تسنکی حیران کن گالشنان لگا چھوٹی جی مسجد نے امام خطیب نیتنخواہ زیادہ سی استادانی تنخواہ کٹس میں جدو دوہزار پانچوچ سنہ ہونا کھول ایک دن میں گیا تھے دفتر اندر بیع ادارے نے چند بندے میٹنگ پہ کرنے کہ پینٹ سال عمر ہو گئی ہن پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آسکنے بیمارن اے نوویر روڈ پار کرنے کو گڑی نہ ہٹ کر جائے لہٰذا استادوں کی تنخواہ بڑھائی جائے زندگی میں خود کبھی بھی انہوں نے تنخواہ کی زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا تھوڑی جی تنخواہ تھے اتنا لمبار سا تھے جدو آخری ٹائم آیا قرآن پڑھ دیا دنیا تو گئے کلمہ پڑھ دیا گئے نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے میرے استازی مکرم مسلح امت شیخ الحدیث پیر سید حسین دین شازاب تے رو کے کہہ میں نے پیر صاحب تسی سید زادہ ہو اولاد نبی ہو اولاد علی ہو میں چالیس سال توڑے کول رہاں میں توڑے درد ٹکڑے کھا دیں میں نمک توڑا کھا دیں میرے کل کوئی کمی بیشی ہو گئی میں نو معاف فرما دیں میں ہو آزم کہندہ ہے اے دنیا کسے نال وفا نہ کی تی اے دنیا بیتواری نہ محبوب ریا کوئی تھے کہ نہ کسے دی سرداری اے تھے کسے دے اے پیر نہ لگے سب پر گئے واری واری آزم یہ تھے اے دل نالامی نہیں تیروں سے جان دیا اللہ اللہ اس ولی کامل صوفی باز صفا کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے وآخر دعوی رحمتنا عصا عصا ادیو عصا الگ